السلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو آر یو آل آئی اوپ یو بل بی فائن سورہ ہمارے سامنے یہ ایس 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 ٹی کی بک ہے ٹھیک ہے ایس 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 ٹی کی بک کا پیج نمبر کیا ہے فورٹین ہم یونٹ ون ہم نے سٹارٹ کیا وائی یونٹ ون آل آباؤٹ می ٹھیک ہے اس کا لیسن نمبر تھری ہے بینگ سیف کے محفوظ رہنا بینگ کیا ہے ٹاپک ہمارا بینگ سیف محفوظ رہنا ڈیٹ کیا ہے آج فیفٹینٹھ اپریل دیکھے آئے تھرسے ریڈنگ ہم سٹارٹ کریں گے بینگ سیف محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے کیپنگ یور سیلف اپنے آپ کو رکھنا اور اپنی چیزوں کو اوے دور ہترے سے دور رکھنا کیا ہے بینگ سیف کا محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہترے والی چیزوں سے دور رکھنا آپ ایسا کر سکتے ہیں بائی فالوئنگ سیفٹی رولز ٹھیک ہے آگے آئیں گے سیفٹی رولز جب کبھی آپ جائیں ایٹ ہوم ان دا پلے گراؤنڈ یا آپ پلے گراؤنڈ میں جائیں اپنے گھر سے ایڈ سکول سکول جائیں اور اینی ویر ایلس کے کچھ سیفٹی رولز ہیں جو آپ کو اپنانے چاہیے کہ جب آپ گھر سے بھار جائیں پلے گراؤنڈ میں جائیں سکول جائیں یا کسی روڈ جگہ جائیں سب سے پہلے ہے آن دا روڈ روڈ پہ آپ نے کیسے آلویز واک آن لی آن دا پیومنٹ ٹھیک ہے یہ جو راستہ بنا ہوتا ہے چلنے والوں کے لیے ہمیشہ اسی پہ چلیں کراس دا روڈ آن لی ایٹ دا زیبرا کراسنگ کراس دا روڈ آن لی ایٹ دا زیبرا کراسنگ زیبرا کراسنگ کے اوپڑی ہمیشہ آپ روڈ کراس کریں انڈ ویٹ اور انتظار کریں فار دا ویہیکل ٹو سٹا ویہیکل کیا آتی ہے کہ کوئی گاری کسی اور ویٹ کریں گاری کے رکنے کا ایسے ہی آپ کراس نہ کریں روڈ کو پہلے اس کا انتظار کریں رکنے کا وائل کراسنگ کے کراس کرنے کے دران پار کرنے کے دران روڈ کو ہولڈ دا ہینڈ آف ان ایلڈر اکمپینینگ یو کہ جب آپ روڈ کراس کرنے لگیں تو آپ اپنے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کے پھر کراس کریں نیور کراس دا روڈ ویڈ این ایلڈر نیور کبھی بھی کراس دا روڈ کبھی بھی کراس نہ کریں پار نہ کریں سرکو ویڈ این ایلڈر کس کے بغیر کسی بڑے کے بغیر کبھی بھی اکیلے سرکو پار نہ کریں ٹھیک ہے ٹو کلاس آپ نے یہ ریڈنگ کرنی اور آپ نے بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جب بھی روڈ کراس کرنا ہے تو ہم نے اکیلے نہیں کرنا ہمیشہ کسی بڑے کا ہاتھ پکر کے اس کے ساتھ ہم نے روڈ کو کراس کرنا ہے کیونکہ گاڑیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو ہم اکیلے روڈ کراس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹو کلاس آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے اس کی اللہ حافظ